اسلام علیکم بارستو آج ہم پھر ایک نیو لوگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو جو آج کا ہمارا بلوگ ہے اس کے اوپر ہم نے ایک تریشر بنانی کی کیونکہ میرے بھائی نے ایک تریشر تیار کی ہے تو اس کے پاس بات کریں گے اور وہ آپ کو تریشر بنا کے دکھائے گا تو آئیے چلتے ہیں اس کے پاس اسلام علیکم گائی میرے نا حضر اللہ میرا تھل کے علاقے سے تعلق ہے اور ہم بنا جا رہے ہیں تریشر اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم نے جو تریشر بنانی ہے اس کیلئے جو چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈبی لے لینی ہے اس طرح کی یہ بھی لے سکتے ہیں اگر چھوٹی سائز کی ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس چھوٹی سائز کی بھی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر ہم نے پہلے بنائی تھی یہ مار تریشر تو اس طرح اس کے اندر سراخ کر لینے آپ نے جس طرح اس کو آپ بنانے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے موٹر لے لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک پترہ لے لینا ہے جس پتری کو اچھی سی ہو چاکہ وہ ایسی سے ٹوٹے نہیں اور اس کو اس طرح کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے کاٹ کے دو سائیڈوں پر اس کو مول لینا ہے ہمارے پاس ایک پتری تھی تو اس کو ہم نے کاٹ کیس طرح بنا لیا ہے پھر آپ نے ایک جھاڑو کا ایک پیلہ لے لینا ہے یا پھر کوئی اور آپ دے سکتے ہیں جو اچھے طریقے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک آپ نے یہ پیمپ دے دینا ہے چھوٹا سا یہ آپ رولی پاک چھوپے کو بھی پیمپ لگا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں تو اس سے آپ بنائیں گے ہمیں تھریشر تو ہمارے پاس ہمارے بھائی موجود ہے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے خود بنائی ہے ایسے حافظ محمد حبیب اللہ یہ تھل کے سہرائی علاقے کے اندر انہوں نے بڑی تھریشر کو دیکھ کر یہ چھوٹی تھریشر بنائی ہے تو اس کو آپ یہاں بنا کر دکھاتے ہیں پھر اس کو ہم اینڈ پر چلا کر دکھائیں گے یہ ہے بالکل سادھی تھریشر انشاءاللہ اس کو اور اس سے بھی اچھی اس کو بہتر کرتے جائیں گے تو آج کی جو ہماری اس بلوک کے اندر بلکل اس کو سادھی تھریشر بنائیں گے یہ بٹھاتا ہوں چلی آئے دیکھتے ہیں پھر اس نے ایک یہاں پہ نشان لگانا 잘�یان بلکل سنٹر کے اندر سنٹر کے اندر ایک یہاں پہ سنٹر کے اندر یقین یعنی اس کا ایک یہاں پہ سنٹر کے اندر نشان لگا دیا ایک اچھی سائٹ پہ سنٹر کے اندر نشان لگا دیا تو اب اس کو آگے ہم بناتے ہیں تو ویورز جنہوں نے یہاں پہ دو ڈبہ بنا دی ہیں یہ اس سائی پہ بنایا ہے اور یہ کی سائی پہ بلکل یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہاں سے جو ہے جو ہم چیزیں اس پر ڈالیں گے وہ یہاں سے وہ نکلیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ جنہوں نے ڈبہ بنا دی ہے جو ہمیں بوکس بنایا تھا ان کو کٹیں گے تو ویورز آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دونوں سیڈ کے اندر سراخ ہو چکے ہیں اور یہ یہاں پہ بھی سراخ ہو چکے ہیں اور یہ دوسری سیڈ پہ بھی ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم پنکھا لگائیں گے پنکھا ہے اس کا یہ ہم نے بنایا ہے اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹے سی پتری کی ضرورت ہوگی اس کو آپ کو کاٹ کے پھر اس طرح بنانا پڑے گا تو یہ آپ کے پاس ہیزی ہر لگا پہ مل جاتی ہے تو اس سے آپ نے دونوں سیڈ سے تھوڑا تھوڑا سا کٹ لیننا ہے پھر اس کو ٹیڑھا کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے ہمارے پاس پھر ایک سیڈ کو آپ نے اس طرح ٹیڑھا چھوڑ دینا ہے باقی سیڈ سے کٹ دینا اور باقی چھوڑ دینا اور ایک سیڈ کو فل کٹ لیننا ہے ٹھیک ہے ویورز ہمارے کی لائٹ چلی گئی ہے تو اب ہم نے مبیل کی لائٹی کو باقی برائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے ایک جھاڑو کا تیلہ ہے اس کو آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ یہ آپ رکھیں گے یہ بتائیں گے آپ کو کتنا رکھنا ہے یہاں پیچھے کا رکھنا ہے تقریبا یہ دیکھیں اس کے حساب سے اس کو کٹنا ہے یہ ہم نے اس کو کٹ دی ہے آپ کو بتایا تھا جو اس کی یہ دیکھیں اس کے حساب سے ہٹ ہے بلکل یہ اب اس کو پنکے کو اس کے اندر لگائیں گے تو یہ اب اس کو لگا رہی ہیں اب اس کو اس کے اندر فیٹ کریں گے جو ہم نے پنکہ بنایا تھا تو یہ اب اس کو فیٹ کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس کے اندر فیٹ کریں گے بہت اچھے طریقے دکھا کہ یہ ہلے نہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہونے اندر یہ چیک کریں یہاں پہ اس کے اندر اس جگہ پہ لگیں گا اب یہ اس کے اندر اس کو فیٹ کریں گے یہ بھی بلکل تیار ہے اب اس کے اندر پنکہ فیٹ کریں گے طرح عید اس کے اندر پنکہ فیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک زیکٹ یہاں پہ آنا چاہیئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکیں یہ سیٹ ہے دیکھ رکھا ہے ایک بار اس کو آپ کو چلا کے دکھا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو موٹر ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں بلکل کنیکٹ ہو چکی ہے اور آپ نے ایک بیٹری لے لیے لیے چاہے ہوں بیل کی ہو یا کوئی اور ہو یا پھر سیل لے لیں بیٹری لے لیں وہ اچھی ہے زیادہ کیکو اس کے اندر ساتھ اس کی سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر چارجر ہے اس کو جو آگے سے کٹ کے اس کی تاریں اس موٹر کے ساتھ لگا لیں اور یہ بجلی کے اوپر بھی چل سکتی ہے تو یہ بیٹری کے اوپر بھی چل سکتی ہے بجلی کے اوپر بھی چل سکتی ہے جو چیز اس چیزی کے اوپر آپ چلانا چاہتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ویگوٹیل کی بیٹری ہے تو یہ ہے 4.2 ولٹیج کی تو اس کے اوپر اس کو چلا کے چیک کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اس کو یہاں پر ایل فی کے ساتھ اس کو اوپر چھوڑ سا اور کام کرنا ہے اور تھوڑ سا ٹیکٹر کو اوپر شیٹ کرنا ہے اور باقی جو کام ہوگئے انشاءاللہ صبح کریں گے کہ تب تک دے مجزیادت اللہ حافظ تو یہ بہت یہ دیکھیں اس کے اندر ہم جو سائیڈ والی ہم نانی پر اس کے لئے یہاں پر ایل فی کے ساتھ چمٹا دیے اس کو اس سائیڈ کو کسی طرح یہاں پر چمٹا دیں گے اچھے لگے ہوگی اور ہمارے چینل بکھائے کریں لائک کریں بیل آئیکنوں کا دبائیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں ویورز صبح ہو چکی ہے تو اب ہمیں یہ لے کے آیا کیونکہ یہ ابھی موسم نہیں ہے چنوں کا دوسرے تو ابھی ہمیں یہ ملائے دی اس کے ساتھ اس کو ہم چیک کریں گے تو ابھی اس کو آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر شیٹ کیا ہے وہ ٹیکٹر ہمیں ملا نہیں تھا تو اس لئے ابھی ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں چیک یہاں پر چیک یہاں پر شیٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیوالے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ایک تو لائک اور شیئر ٹھوک دیں مہا کا لکھا سا تم آگے لائک اور شیئر ٹھوک دیں جے پانچتے رہے تو آئیے حبیبولا سے بات کرتے ہیں تو کہاں سے آئی ڈی آیا تھا کوئی تریشر برانے کا بچپن سے شوک ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو میسیج یہ ہے کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل اٹھوک بھائیں واہ بیٹا واہ تم ترقی کرو گے اسلام علیو کو ویورز تو آج ہم جا رہے ہیں لہور تو آج ہمارے نور پرتھل کا آخری بلوگ تھا تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے موسیقی موسیقی